موسیقی زیڈ ڈی نیوز کے موضوع سامین کو السلام علیکم دوستو پی سی بی نے قومی کرکٹ ٹیم کے نئے کوچ کے لیے انڈی فراور سے رابطہ کر لیا زمبابوے کے سابق کرکٹر اور سابق انگلیش کوٹ کی جانب سے پیش کش پر ہاں کیے جانے کی صورت میں مکی ہاتھر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے راستے جدا ہو جائیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو لازمی سے شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ دوستو تفصیلات کے مطابق ایک نیجی ٹی وی چینل کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ورلڈ کپ کے فوری بعد قومی ٹیم کے لیے بڑے پمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہیں دوستو اس حوالے سے پی سی بی نے بقائدہ اور سنجیدگی سے گور بھی شروع کر دیا دوستو دعویٰ کیا گیا کہ ورلڈ کپ کے اقتطام کے بعد منیجمنٹ میں ہیڈ کور سمیت گیر ملکی کوچز فارغ ہو جائیں گے دوستو جبکہ سرفراز احمد کے مستقبل پر بھی سوالیہ نشان لگ چکا ہے دوستو بتایا گیا کہ ورلڈ کپ کے فوری بعد قومی ٹیم کے تمام گیر ملکی کوچز کو فارغ کر دیا جائے گا دوستو ہیڈ کوچ مکی آتھر کے معایدے میں بھی مزید تسین نہیں کی جائے گی دوستو ذرائع کے مطابق مکی آتھر سمیت ٹیم منیجمنٹ کے معایدوں میں تسین ناممکن ہے دوستو یہ تمام تبدیلیاں ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ابتدائی میچوں میں میوس کن کارکردگی کی وجہ سے عمل میں آئی دوستو مزید بتایا گیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹیم کے نئے کوچ کے لیے سابق انگلیش کوچ اینڈل فراور سے رابطہ کل لیا ہے دوستو اگر اینڈل فراور نے پاکستان کا کوچ بننے کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی تو اس صورت میں مکی آتھر اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے راستے اسی وقت جدا ہو جائیں گے دوستو کیا اینڈل فراور کو پاکستان کا نیا کوچ ہونا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیو سب سے پہلے تو بالکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں